ہیلو پیپل ایو جے ایو ریسپی اور آج ہم اس چڑپٹی ریسپی کے ساتھ جو کہ ہر گھر میں کھایا ہی کھایا جاتا ہے اور سب کو بہت پسند ہوتا ہے جی ہاں آئم ٹاکنگ آباوٹ دہی بھلے یا آپ اس کو دہی بوندی بھی کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ علاقوں میں اس کا ڈیفرنٹ نام ہے تو جی آج ہم بنانے والے ہیں اس کو اور اس کے لیے چلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری پریپریشن کیا ہونے والی ہے اس میں جائیں گی وہ ساری سبزیاں جو آپ کے سبزیوں والے کھانے میں ہر وقت پڑی رہتی ہیں ان کو آپ نے نکال لینا ہے باہر بوندی کو آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے اور آلووں کو کر لینا ہے آپ نے بوائل میک شور کوشش کیا کریں کہ آلو جو ہیں وہ آپ چلکا اتار کے بوائل کریں یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے اس کو گرم پانی میں سوک ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے گرم پانی ڈالیں گے تو آپ کا پروسس روڑا تیز ہو جائے گا مینویل میں نے پیاز کو جو ہے سلائس میں کٹ لیا بہت باریک باریک سے آپ نے اس کے سلائس کٹ لینے ہیں اور باقی سبزیاں ہماری چاپ ہی جائیں گی آلو میں نے چاپ کر کے ہی بوائل کیے تھے تھوڑا سا میں نے دھنیا لیا ہے ہری مرچیں لی ہیں اور لیا ہے جی ٹیمارٹر جو کہ مجھے تو بہت پسند ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں یہ ہے جی اس میں ٹیسٹ میکر جانے والا ہے جو کہ ہری مرچیں اور لہسن ہے مجھے لہسن کا فلیور بہت اچھے لگتا ہے دہی بھلوں میں یہاں پہ چیک کریں دہی کی آنیا اور پھر جانیا والی کم در آپ نے ڈال لینا ہے جی دہی دہی بھی آپ اپنے اکارڈنگلی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے ہو اس میں میں نے اپنا وہی بیٹر ڈالا ہے لہسن اور ہری مرچوں کا نمک گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس کو سب کو میں نے ویسٹ سے اچھے سے میکس کر لیا ہے آپ نے اچھے سے میکس کرنا ہے لہتاکہ کوئی گھٹلی نہ رہے دہی کی کہ یہ سمووث سا دہی بن جائے دہی کھٹا نہ ہوں گھر کا ہے تو بیسٹ ہے جس کو کھنیاں چاپکہ نہیں آتی ہے وہ یہ ریسی پی ایزی لی بنا سکتا ہے اب ٹائم آگیا جی اس میں ہمارے اپنے انگریڈینٹس اٹھ کرنے کا جو پہلے ہی پیر کر لیا تھے وان بے وان انسید ساری چیزوں کو ڈال دیں گے اور اچھے سے میکس کر لیں گے چاٹ مسالہ میں اینڈ پہ آئٹ کروں گے کیونکہ مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ دہی کتنا کھٹا ہے دہی کے جتنا کھٹا اس کے اکورڈنگ آپ چاٹ مسالہ ڈالیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ وہ بہت کھٹا ہوتا ہے تو اس کو اینڈ کے لیے بچا کے رکھا میں نے اور یہاں پر تھوڑا سا دہی اور مرچے میں مجھے ہلکی لگنی تھی وہ ڈالی ہیں اور اس کے بعد چاٹ مسالہ ڈال کے دے آر گوڈ ٹو گو ان کو اچھے سے میکس کریں تاکہ پورے دہی بھلوں کے اندر اچھے سے فلیور چلا جائے اور یوں جھٹ پٹ میں ہمارے دہی بھلے ریڈی ہو جاتے ہیں اس کو اچھے سے بول میں نکال لیں اور سف کریں that's it